بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سپٹر نمبر ٹوائلپ کا سکسٹین ٹاپک پڑھنے لگے ہیں اور ٹاپک کا نیم ہے انرجی سٹورڈ انہ کیپسٹر ہم کیپسٹر کے بارے میں ایک چیز پڑھ کے آئے ہیں کہ کیپسٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو چارج کو سٹور کرنے کے کام آتا ہے اس کا مطلب کہ اگر وہ چارج کو سٹور کرتا ہے تو وہ انرجی بھی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے تو ہم کہہ ستے ہیں کہ کیپسٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو الیکٹریکل انرجی کو سٹور کرتا ہے اب پلیٹس کے اوپر چارج کے پاس الیکٹریکل پوٹینچل انرجی ہے that arises because work is to be done to deposit the charge on the plate انیشلی جب کیپسٹر آپ کا انچارج ہے تو پوٹینچل ڈیفرنس پلیٹ کے درمیان ہے zero but finally جب ہم اس کو وی پوٹینچل اپلائے کرتے ہیں تو کیوں چارج ہر پلیٹ ہی اوپر ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اب ہم اگر یہاں سے ایوریش پوٹینچل ڈیفرنس نکالنا چاہیں تو ایوریش پوٹینچل ڈیفرنس نکالنے کے لیے آپ کو انیشل اینڈ فائنیل کو پلس کرنا پڑے گا اور اس کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا 2 پر تو انیشل آپ کا پوٹینچل ہے zero کیونکہ اس وقت کیپسٹر آپ کا انچارج ہے اور فائنیل آپ کا پوٹینچل ہے وی اس کو آپ نے کرنا ہے ڈیوائیڈ 2 پر تو 0 پلس وی ڈیوائیڈ بے 2 تو ہمارا پاس پوٹینچل ڈیفرنس آ جائے گا ہاف وی کے ہاف وی کے ایکول آ جائے گا اب یہ کوئیشن آپ لوگ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آپ کی جو پوٹینچل انرڈی ہے وہ ایکول ہوتی ہے کیوں ڈیلٹا وی کے ڈیلٹا وی کی ویلیو بھی آپ نے نکال لیا ہے ہاف وی تو انرڈی آپ کی ایکول ہو جائے گی ہاف کیوں وی کے ایکول ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ایک ریلیشن پڑھا ہے کیوں ڈیلٹا وی کا تو ہاف کیوں وی میں کیوں کی جگہ سی وی پوٹ کریں تو انرڈی آپ کی ایکول آ جائے گی ہاف سی وی سکیئر کے اب اگر ہم انرڈی کو سٹور کرنا چاہتے ہیں کیپسٹر میں انٹرمز آف الیکٹرک فیل بیٹوین دا پلیٹس تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک ایکویشن v is equal to ed یہ ہم نے پڑھی ہے اس ایکویشن کو ہم پڑھ کریں گے اور c کی ایکویشن بھی آپ پڑھ چکے ہیں میڈیم میں وہ کیا ہوتی ہے a epsilon not epsilon r divided by d تو ابھی جو آپ ایکویشن پڑھ کے آئے ہیں e is equal to half cv square اس میں c کی جگہ ابھی جو ہم نے value بتائیے وہ پڑھ کریں گے اور v کی جگہ ed پڑھ کر کے اس کا square لیں گے دیکھتے ہمارے پاس انرجی کی کیا value آتی ہے تو وہ values ہم اس کے اندر پڑھ کریں half ہم ایسی لکھ دیں گے epsilon not epsilon r divided by d پڑھ کر دیا اور v کی جگہ ed پڑھ کر دیا اور اس کا square لے لیا نیکسٹ ایکویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں e and d کے اوپر square موجود تھا ہم نے دونوں کے اوپر الہدہ الہدہ square mention کر دیا ہے ایک d d square کے ایک d کے ساتھ cancel ہو گیا تو remaining آپ کا ایک d ہاں پہ رہ گیا ہم نے values کو arrange کر کے لکھ دیا تو values کس طرح سے آپ کے پاس آگئی energy equal ہے half epsilon not epsilon r e square into a d اب یہ جو a d آپ کا یہ volume کی equal ہوتا ہے جب بھی area کو ہم distance کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو وہ چیز volume کی equal آ جاتی ہے تو یہ آپ کا volume ہے اب energy کے ساتھ اگر آپ volume کو divide کر لیں تو یہ آپ کی energy density بن جاتی ہے تو ہم دونوں سائٹ پر a d یعنی volume کو divide کرتے ہیں تو energy density کی equation ہمارے پاس آ جائے گی half epsilon not epsilon r e square a d divided by a d a d and a d دونوں دوسرے کے ساتھ cancel out ہو جائیں گے تو energy density کی finally ہمارے پاس equation رہ جائے گی half epsilon not epsilon r e square تو یہ ہم نے find out کر لی ہے energy stored in terms of electric field between the plates اور یہ equation valid up for any electric field strength تو یہ تھا ہمارا topic energy stored in a capacitor جگہ